ہم پاکستان سے کوئی توقع نہیں رکھتے کہ وہ ہمیں آزادی لے گئے دے گا پاکستان ایک طرف کہہ رہا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رہ گئے دوسری طرف انڈیا کہہ رہا ہے کہ ٹوٹنگ ہے پاکستان جو ہے وہ ہماری خود مختاری کے حمایت کرے اور ہمیں ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرے اور بڑی وجہ جو مین وجہ ہے ہمارے کشمیریوں کی نظر میں وہ پاکستان افواج پاکستان ہی ہے جو ہماری آزادی کے رکاوٹ بنے اسلام علیکم ناظرین ایچی آر نیوز کے ساتھ میں ہوں اسد الرحمن اس وقت میں موجود ہوں راول پنڈی میں اور میرے ساتھ ایک بھائی موجود ہیں آئیے ہم ان کے ساتھ ملکی حالات کے اوپر بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے آپ بلال الطاف نام بلال الطاف اچھا بھائی جان موجودہ دور حکومت مہنگائی اپنے عروج پر ہے کیا کہتے ہیں کیونکہ مہنگائی اس وجہ سے ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے چونکہ ممران خان اہل نہیں تھا کہ وہ وزیراعظم بنے اور اس کے ساتھ جو کابی نہ موجود ہے وہ بھی نااہل ہے کیونکہ کبھی ایک عوضے سے اتار کے دوسرے کو چڑھا دیتے ہیں کبھی دوسرے کیونکہ ان سے اس طرح کا کام نہیں ہو رہا بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ اپنا کام صحیح سر انجام نہیں دے پا رہے اور ان سے وہ کام نہیں ہے یہ جو ہے نااہل ہے نااہل ہے اچھا تو اگر یہ ہے تو پھر عوام نے اس کو سیلیکٹ کیا وہ کہتے ہیں میری بائی سال کی مہنت ہے میں نے جدو جہد کی ہے ظاہر اس کو نہیں پتا تھا کہ جب گورنمنٹ کروں گا تو کیا صورتحال ہوگی جب وہ گورنمنٹ میں آیا تو اس کو سمجھ لگی ہے کہ گورنمنٹ اتنی آسان نہیں ہوتی میرے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ میں یہ گورنمنٹ کر سکوں اچھا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان اس اہل نہیں تھا اہل نہیں تھا ناہل آدمی تھا کیونکہ ظاہرہ اتنی مہنگائی ویسے مجھے یہ بتائیں ایک بات ابھی تین سال سے زیادہ کارسہ ہو چکے اس کی گورنمنٹ کو کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان تاریخ میں پہلا وزیراعظم ہوگا جو اپنی پانچ سال کی مدد پوری کرے گا مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان پانچ سال کی مدد پوری کر سکے گا کیونکہ شاید آخری چھ مہنے ہوں کیونکہ اعتماد پیش ہو تو اس میں شاید یہ ناہل قرار ہو جائے ہیں ان کو اتنے ووڈ نہ ملیں تو یہ اچھا میں سے آپ پرسنلی طور پر آپ کس پار ٹھیک ہو سپاہت میں پرسنلی طور پر کشمیر سے تعلق ہے اور میرا میں کشمیر کی خود مختاری کی بات کرتا ہوں میرا تعلق جے کہنا سب جمہو کشمیر نیشنل سٹوڈن فڈریشن سے ہے اور میں کشمیر کی مکمل آزادی خود مختاری خوشحالی اور غیر سبکاتی سہر طبقاتی سماج کے قیام کے لئے جددیت کر رہا ہوں میرا پاکستان کے اندر کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں پاکستان آپ خود مختاری کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کشمیر کے لئے ہم دیکھتے ہیں ہماری افواج نے کتنی قربانیاں دی افواج نے کیونکہ سیاسی طور پر ایک قربانیاں دے رہی ہے جو کشمیریوں کا بنیادی ہے حق کے خود مختاری وہ ان سے چھین رہی ہے اور بڑی وجہ جو مین وجہ ہے ہمارے کشمیریوں کی نظر میں وہ افواج پاکستان ہی ہے جو ہماری آزادی کے رکاوٹ بنی یارناک روبات اب سنتالی سے لے کر آپ تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں کشمیر کی وجہ سے ہوئی ہے پاکستان نے اپنے اتنے شہدہ دی پاکستان ایک طرف کہہ رہا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رہ گیا دوسری طرف انڈیا کہہ رہا ہے کہ ٹوٹنگ ہے دونوں اپنے اپنے جو وسائل جو کشمیر کے وسائل ہیں وہ لوٹ رہی ہے کبھی پانی بجلی یہ وہ ہر چیز جو ہے وہ لوٹ رہی ہے اور جو بجلی پاکستان کو کشمیر سے پیدا کر رہا ہے وہ بجلی پاکستان کشمیر کو نہیں دے رہا خود پنجاب کو پوری دے رہا ہے اور کشمیر کو وہ نہیں دے پا یوں نہیں یار دیکھو ہمارے گاؤں میں بجلی نہیں ہے جو ہم جو ہمارے ڈی ایم ہے تین چار ڈی ایم ہے ہماری ٹوٹل جو میگا وارڈ ضرورت ہے پورے کشمیر کی تین سب چاس میگا وارڈ ہے اور ہمارے ڈی ایم تقریباً تھارہ سو دو ہزار میگا وارڈ بجلی پروائیڈ کرتے اور وہ پاکستان اپنے پاس رکھ رہا اور ہمارے بجلی نہیں دے رہا اچھا آپ اپنا مستقبل کیا سمجھتے ہیں ہم مستقبل یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان جو ہے وہ ہماری خود مختاری کے حمایت کرے اور ہمیں ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرے نہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح ہو جائے گا پاکستان میں نے جیسے پہلے بھی بولا پاکستان نے اتنی قربانیاں دی ہمارا اتنا بجٹ لگتا ہے اور ہمارے اتنے نوجوان شہید ہوئے پاکستان کی جو عوام ہے مطلب اتنا کچھ جو ہے وہ کشمیریوں کے لیے کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں خود مختاری ہم پاکستان سے کوئی توقع نہیں رکھتے کہ وہ ہمیں آزادی لے گئے دے گا کیونکہ ہماری ایک تحریک جاری ہے جو خود مختاری تک جاری رہے گی اور کشمیر کی خوشخالی تک وہ تحریک جاری رہے گی